ان کے لب رنگی کی ہی چھاوے تھی کہ جس نے اعتخار بھائی معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا بے خیالی میں غلط نام رکھ دیا گیا اور اس نام کے معنی جو ہیں وہ درست نہیں ہیں لیکن اس بات کا شعور بہت آگے چل کر ہوا یعنی جب بندے کی شادی ہو گئی یا پھر اس نے ایڈوکیشن کو مکمل کر لیا تو ایسی صورت میں وہ غلط نام جو تھا اس کے ڈوکومنٹس یا نکا نامیں کے اندر لکھ دیا گیا ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے شریعت میں کیا حکومیں کیا نام بدلنے چاہیے یا نہیں بدلنے چاہیے اور نام اب کس طرح سے بدلا جائے گا سارے ڈوکومنٹس میں نام آپ کا دیکھ کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پچھلی ریکورڈنگ شیحسن کے اندر بھی اسی نام سے ایک نام کے بارے میں سوال آیا تھا بچے کا نام احمد یا محمد رکھنے کے تعلق سے تھا کہ وہ نام رکھنے درست تھے یا نہیں شاید وہ سوال بھی آپ کا تھا تو ایسا لگتا ہے شاید وہ ویڈیو ابھی پہنچی نہیں ہوگی نیٹ پر وہ پچھلے دس یا پندرہ دن پہلے کی ریکورڈنگ تھی شاید ابھی ایڈڈنگ پروسس پہ ہو تو آپ کے پہنچ جائے گی اس کے فضائل میں میں نے شاید یہ بات بتائی تھی کہ نام تبدیل کس طرح کرتے ہیں شاید آپ کا سوال یہ دوبارہ ہے میں پھر سے بتا دوں ایک مرتبہ کہ نام اگر ایسا ہو کہ جس کے معنی درست نہیں ہیں یا جس کے معنی گناہ کے ہیں یا اس کا نام پکارنا وہ جائز نہیں ہے تو ایسی صورت میں نام کو بدل دینا چاہیے حدیث پاک سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضور اللہ السلام نے جس کا نام دیکھا کہ جس کے معنی درست نہیں تھے اس کے نام کو فوراں بدل دیا اور نام کا جو اثر ہوتا ہے وہ بچے کی فطرت میں ضرور آتا ہے یعنی جیسا نام ہوتا ہے اس کا مجاز نام کے مطابق اثر قبول ضرور کرتا ہے تو اس لیے کرنا یہ چاہیے اس نام کو بدل دینا چاہیے بلکہ اثر کے تعلق سے تو یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوق بنائی اگر اس میں سے جو بے جان ہیں جن کو عام زبان میں ہندی میں نرجیو کہا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے اندر اثر رکھتی ہیں یعنی ان کے اندر بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے اس کی مثال ایسا سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے وقت میں قرآن پاک لکھنے یعنی ایک کاتب تھے جو لکھا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے باتے تو وہ اپنا کلم جو ہے وہ کان کے اوپر لگایا کرتے تھے یعنی لکھتے وقت اس لیے کلم کو جو منشی وغیرہ آپ دیکھتے ہیں آج کے کہ وہ کلم کو اکثر کان کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ طریقے کار بھی روایتوں سے ثابت ہے اور اس کے پیچھے بھی بات وہی ہے کہ کیونکہ کلم تحریر کا گام کرتا اور یہ کان کے پاس رہے گا تو یہ دماغ سے ٹچ رہے گا تو اس کا اثر بھی کہیں نہ کہیں ہوگا لہٰذا ہر چیز میں ایک تاثیر ہوتی ہے تو کلم کو کان کے پاس لگانے سے جب یہ چیز معلوم چلی کہ وہ تاثیر رکھتا ہے کلم بھی اگرچہ وہ دکھنے میں نرجیو ہے تو نام تو ایسی چیز ہے کہ وہ بار بار پکارے جانے والی چیز ہے تو نام بھی ایک تاثیر رکھتا ہے اور بندے کا مجاز اس کے حساب سے خود بخود ڈھل جاتا ہے کبھی قدر ایسا ہوتا ہے کہ نام کے مخالف بندہ ہو جاتا ہے وہ اس کے اپنے عمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر نام کسی کا عابد ہے اور وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے عبادت کا اثر کو قبول نہیں کیا مگر یہ کہ نام میں سختی ہے یا نرمی تو وہ اس بندے کے مجاز میں ضرور رہتی ہے تو اس لئے اگر جو نام مخالف ہیں ان کو بالکل تبدیل کیا جائے گا حضور علیہ السلام سے تبدیل کرنا ثابت ہے اور ان کو بدل دینا چاہیے اور اچھے سے نام رکھنے چاہیے بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جو بہو وچن کے الفاظ میں ہوتے ہیں یا بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں جن کو رکھنا گناہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نام کو ہی لے لیں کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو جو نام ہوتا ہے رحیم تو اس کو عبد الرحیم پکارنے کے بعد صرف رحیم بندے کو پکارتے ہیں تو یہ معاملہ بھی درست نہیں ہے اس کے ساتھ ہمیشہ عبد کا لفظ ضرور لگائے جائے اور بہت سارے نامیسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن اسے بندہ رکھے گا تو وہاں عبد کا لفظ لگائے نہیں جائے گا وہ قائدے کے حساب سے ہیں کہ کس نام پہ لگائے جائے گا کس نام سے نہیں لگائے جائے گا جیسے کریم ہونا اللہ تعالیٰ کا نام ہے کوئی اپنا نام کریم رکھے اسے عبدالکریم کہا جائے گا لیکن اگر وہ عبدالکریم نہ کہہ کر صرف کریم کہے تو جائز ہے مگر عبدالرحمن رکھ کر صرف رحمان کرے تو جائز نہیں ہوگا اسی طرح اگر نام اس نے حادی رکھا ہے تو وہ عبدالحادی نہ کہہ کر صرف حادی رکھے گا تو بھی وہ درست ہوگا لہذا اب رہا یہ ہے کہ ڈوکومنٹس کے اندر یا نکہ نامے کے اندر اگر نام لکھ گیا ہے اس کو کیسے تبدیل کریں تو نکہ نام اور ڈوکومنٹس سے نام کا کوئی ایسا خاص وہ تعلق نہیں ہے آپ ایک کام کریں کہ بول چال میں ہی کیونکہ نام پکارا جاتا دستہ ویزوں میں تو ایک دفعہ لکھنے کے بعد اس کو رکھ دیا گیا تو آپ اپنا نام یعنی جس کا بھی نام بدلنا چاہیں وہ پکارنے کے لیے تبدیل کر دیں مثلا یہ ہے کہ کسی کا نام فیضان ہے اور اس کو بھی بدل دینا چاہیے اب میں نام ویسے اگر کاؤنٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس نام کو بدلنا چاہیے تو پھر ابھی لوگ کمنٹس کے اندر نام سے ریلیٹڈی شروع کر دیں گے اپنی کہانی کہ ہمارا نام صحیح اور لوگ نام کے معنی بھی بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور چینل یہ نام کے معنی خواب کی تعفیر اور بچے کے نام رکھنے کے تعلق سے نہیں ہیں تو ان چیزوں کے سوال بھی آپ اس سے پریز کریں اس لیے بتاں نیرو میں نے ایک مثال دیئے کہ جیسے کسی کا نام فیضان ہے تو اس کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے کوئی دوسرا نام رکھنا چاہیے اسی طرح بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جن کو تبدیل کرنا چاہیے آپ اپنے نام کے معنی قریب میں جا کر مسجد کے امام صاحب سے معلوم کریں اور ان سے معلوم کریں کہ نام درست ہے یا نہیں اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا ابھی کمنٹس میں آپ نام شروع نہ کر دیں یہ فیضان نام کی میرنگ مثال دیئے کسی شخص کو کہا نہیں ہے کہ وہ بدل دے تو اس لیے اگر آپ نام بدلنا چاہتے ہیں مثلا کہ آپ بدلنا چاہتے ہیں فیضان ہے اس کو کنورٹ کر کے آپ فیض رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بولچال میں گھر میں کہہ دیں کہ میں نے اپنا نام بدل کہ فیضان سے فیض رکھ دیا لہٰذا اب جو مجھے پکارے گا وہ فیض نام سے پکارے گا فیضان نام سے نہیں پکارے گا تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے ڈوکومنٹس میں تو تبدیل نہیں ہوگا مگر کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے تو نام جو چیز پکاری جائے گی آپ اپنے یار دوستوں میں جو بولچال والے لوگ ہیں رشتہ داروں کے اندر اعلان کر دیں وہاں پہ بدل دینا کافی ہے تو ڈوکومنٹس میں جہاں تبدیل ہو سکے کہ وہاں تبدیل کرا لے اور ویسے دوکومنٹس میں تبدیل کرانے سے نقصان ہے آدھے دوکومنٹس کیونکہ جیسے اسکول کے وغیے ہوتے ہیں یا ایسی چیزوں میں تبدیل نہیں ہو سکتا اگر دوسروں میں کرا ہوگے تو کہیں پہ دونوں چیزیں لگیں گی تو وہاں مسمیچ ہو جائے گا دوکومنٹس میں تو بھی آپ کو آگے کوئی دوسرے دوکومنٹس بنوانے میں دکت آ جائے گی لہٰذا پکارنے میں آپ بدل دیجئے یعنی جو آپ نے پوچھا ہے کہ کس طرح بدل جائے گا نکا بھی ہو گیا تو کوئی مطلب نہیں ہے آپ گھر میں سب کو یہ بتا دیں کہ میرا نام فیضان نہیں ہے اس کے بدلے مجھے فیض پکارا جائے اور اس طرح آپ اپنے نام کو بدل گے جو نام اچھے معنی میں چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور پکارنے میں اس کا استعمال کریں اس طرح آپ نام کو رکھ لیں باقی وہ ویڈیو بھی شاید انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد مل جائے گی مل چکی ہوگی آپ نے اس کو دیکھ لیا ہوگا تو اس کے اندر نام کے بارے میں کچھ گفتگو کی گئی ہے اور اسی طرح بہت سارے لوگ غفار نام بھی رکھ دیتے ہیں یہ نام رکھنا بھی درست نہیں ہے اور اسی طرح بہت سارے نام اور بھی انجس کی فیرس طویل آپ اس کے بارے میں علماء سے کانٹیکٹ کریں گے تو زیادہ مناسب رہے گا کہ جو اندرست نہیں ہے آپ ان کو تبدیل کر دیں